ام نمش شوائے آج میں جب آپ کو منطر بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص منطر ہے اور یہ چمتکاری منطر ہے کیونکہ زیادہ تر میں دیکھتا ہوں میری چینل پر جو ویڈیو پر کمنٹ آتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ یہی بولتے ہیں کہ کوئی ایسا منطر بتائی جو ایک بار میں سٹیک کام کرے پریمی پریمیوں کو آپس میں ملانے کا کوئی منطر بتائی جس سے کہ دونوں جو آپس میں مل جائیں کسی بھی پرکار کی کوئی پرابلم نہ آئے آپس میں ہی کر سکیں یا گھر پہ کر سکیں اور آپ کا جو منطر ہے یہ کام کرے ایسا کوئی منطر بتائی جس کو ہم خود کر سکیں کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے کسی سے کروانے کی بھی ضرورت نہ پڑے کچھ بھی ایسا ہو تو ہمیں ضرور بتائی جو ہم خود کر سکیں اور اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ منطر میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی اچھوک منطر ہے اس کو دھیان سے سنیے اور اس کو غلط پریوگ مت کریے کیونکہ اگر اس کا غلط پریوگ ہوگا تو یہ آپ کے اوپر الٹا بھی اثر کر سکتا ہے جیسے کی آپ کو ہر ویڈیو سے پہلے چیتاب نے میں بتائی جاتی ہے کہ کوئی بھی منطر پریوگ غلط نہ یوز کریں انہی تھا اس کا پرینام آپ کے لئے جو ہے اچھا نہیں ہوگا اور آپ کو بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس منطر کو جب کرنا ہے جب پرنیما کی رات ہو چاند پورا آپ کے سر پہ ہو یا پورا چاند جب آپ کو دکھ رہا ہو چاند کی پوری روشنی آپ پہ پڑ رہی ہو تب کرنا ہے اور یہ گھر میں اندر نہیں ہوگا گھر کے باہر ہوگا یا چھت پہ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس کی فوٹو لینے ہیں جس کے پیچھے مطلب جس کو بھی آپ واشیگرن کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ میری ریلیشنشپ اس کے ساتھ اچھے سے بن جائے تو لڑکے لڑکیوں کے لئے کر سکتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کے لئے کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی کے لئے کر سکتا ہے اس میں کوئی بھی بیپتی نہیں ہے کوئی بیعپتی نہیں ہوگی آپ کسی بھی پرکار سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس دھیان رہے کہ اس کو کرنے سے پہلے آپ کو ساتھ وک ہونا پڑے گا کسی منتر پریوک کو کرنے سے پہلے آپ کو ساتھ وک ہونا بہت ضروری ہے تب ہی اس کا اثر آپ کو اچھے سے دکھائی دے گا آپ کو چاند کی روشنے میں آنا ہے اس کی فوٹو لے کے آپ کو اچھے سے بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد پہلے تو آپ کو اپنے من اور چت کو شانت کرنا ہے جب آپ کے من اور چت شانت ہو جائے جب آپ کا اصل لگے کہ اب بلکل شانت عوستہ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو وہ فوٹو پکڑنی ہے اور اس سمیے یاد رکھیں کہ آپ کے دماغ میں کسی پرکار کا کوئی بھی تھوٹ ایسا ادھر ادھر کی باتیں نہ آئیں اگر تھوٹس آئیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی آپ کو شانت رہنے کی کوشش کرنا ہے اگر تھوٹس آ رہے ہیں بار بار تو بھی آنے دیجئے ان میں بھی آپ شانت رہیے اور آپ کو اس کی فوٹو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے اور اس فوٹو کی آنکھوں میں دیکھنا ہے جو بھی آپ کا لور ہے یا جو بھی آپ کا پریمی ہے جس کو بھی آپ چاہتے ہیں اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور اس کے پیچھے آپ کو کلیم لکھنا ہے کلیم بہت ہی سیدھا ورڈ ہے کلیم آپ کے اس کے پیچھے لکھنا ہے فوٹو کے پیچھے اور آپ کو اس کو فوٹو کچھ دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے اور آپ کو ایک منتر بولنا ہے اوم کلیم آکرشائے آکرشائے سواہا اب اس کو پریوک کیسے کرنا ہے آپ نے ایک جگہ پہ آکے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاں فوٹو کے پچھے کلیم لکھنا ہے کلیم لکھنے کے بعد کسی بھی چیز سے کسی بھی پینسل لکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کسی بھی دن کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بھی جنجٹ نہیں ہے لیکن پورا چاند ہونا چاہیے اس دن یعنی کسی بھی پور نمہ کو کر سکتے ہیں اوم مان لیجے اس کا نام ہے راہل تو ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے اوم کلیم راہل آکرشائے آکرشائے سواہا یہ منتر ہے ایک سو آٹھ بار بولنا ہے آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں اوم کلیم راہل آکرشائے آکرشائے سواہا جب پورا چاند ہوگا اس کے نیچے بیٹھ کے آپ کو اگر ہو سکے تو اکیس بار جاپ کریے نہیں تو ایک سو آٹھ بار اس کو جاپ کرنا ہے آپ کو اور اگر آپ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کو اگلے دن ہی اس کا پورینام مل جاتا ہے یہ بہت ہی درلب ہے اور ایسے منتروں کو ڈھونڈنا آج کے سامنے میں ناممکن ہے اگر اس منتر کا آپ صحیح طریقے سے پریوک کرتے ہیں تو چاہے آپ کا پریمی سات سمندر پار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کے پیار میں تڑب اٹے گا یا آپ سے ملنے کے لیے جلدی سے جلدی آپ کے پاس آئے گا اور یہ جو میں پریوک بتاتا ہوں یہ واقعی میں کام کرتے ہیں اسے مزاق میں نہ لیا جائے اور جو پریوک ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے منتر وائیبریشن پر کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی منتر سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی بھی اپائے آپ نہیں کر پاتے ہیں یا آپ ہل بھی نہیں پاتے آپ بیمار ہیں یا کچھ اور ہیں تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ آپ اس انسان کا نام لیجئے جتنی بار سنکھیا منتروں کی ہوتی ہے اتنی بار اس انسان کا نام لیجئے بار بار لیتے رہیے لیتے رہیے لیتے رہیے اس کے بعد آپ کے آس پاس کا جو اورہ ہے جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے اس کے اندر پوزیٹیوٹی بن جائے گی ایک طرح کی اٹریکشن شکتی بن جاتی ہے اور یہی چیز جب برمان میں جاتی ہے تو اس طرح سے کام کرتی ہے مانو جادو ہو آپ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی کا نام آپ اتنی سنکھیا میں لیجئے جتنی سنکھیا میں منتر جاپ ہوتا ہے تو آپ کا کام اسی حساب سے بن جائے گا جیسے منتروں کے ساتھ بنتا ہے اور میں آج آپ کو ایک ہمارے سادک سے ملانا چاہتا ہوں جس کا کام بنا ہے اور جب بہت ہی پرسند ہے تو آپ دیکھئے لوگوں کا کیسے کام بنتا ہے میرے منتروں سے اور اگر آپ پریاس کریں گے تو آپ کا بھی کام بنے گا بس ضرورت ہے تھوڑے سے وشواس کی اور تھوڑے سے دھیارے کی تو سنیے ابھی ایک سادک کی آواز اور فیل کریے ان کی خوشی کو اپنے اندر آپ بولیے کون سا آپ کا جو منتر سا ہے پریکٹیکل ہو گیا جو سفل ہو گیا آپ کا پریکٹیکل وہ نہیں سا آٹے کا گھنڈا ہوا لینے کا پھر اس کے اندر پرچی ڈالنے کے پھر گنگا تیر سے گاس کو دوکے اس میں ڈال کے وہ تلاب میں ڈالنے کا ہاں جی ہاں جی وہ بہت سا ٹھیک تھا جی آپ کا بن گیا کام آہ پاچھے دن میں بن گیا جا اچھا کہاں سے بول رہے ہیں میں ہمڈاباد سے بول رہا ہوں اچھا کیا نام ہے آپ کا میرا نام امیسر اچھا تو آپ کا کام بن گیا کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا آپ کا سکرہ گزاری انہیں اچھا ان لوگوں کو کیا کہنا چاہو گے جن کے کام نہیں بنتے اور جو بولتے ہیں کہ یہ سارے ویڈیو جھوٹ ہیں وہ ان کی موجود کی تو فریکٹیکل اچھی سوچ ہوتی ہے کہ یہ لوگ انہیں مانتے نہیں ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ اسے سائنس میں دلیو کرتے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جب سائنس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے نہ تب سرکتا چالو ہوتی ہے یہ آیا کے سب کام کرتی ہے آپ کی اور آپ کئی کہنا چاہیں گے ان کے لیے جو پریاؤز کرتے ہیں اور جن کا کام نہیں بنا پاتا پھر بھی وہ لگے رہتے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے کہنا چاہوں گا جو گلت مقصد سے کرتے ہیں جی کوئی بھی ویڈیا ہو یہ مہاران پر آجو کوئی بھی پر آجو گلت مقصد سے کرتے ہیں جی سوچ سار سے یا جوٹ کو تال تو لنے کے لیے یہ سچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کا کام ہی نہیں بنتا ہے اچھا اچھا تو آپ کی نظر میں کن لوگوں کا کام بنتا ہے یہ بھی بتائیے جو سچے دل سے کرتے ہیں آسکھا رکھتے ہیں ان سب چیزیں ان کا ہی کام بنتا ہے کیونکہ پہلے میں نہیں مانتا تھا اور اچھے پرائوب کریں جے تو وہ نہیں ہو لیتے چپل اچھا تو پھر آپ یہ تھا جو میں نے اپنے دوڑ سے اپنی شدہ رکھے اپنے عشت کے کیا کہ یہ پرائوب ہو گا ہی ہو گا تو ہو گیا اپنے اندر کی نیگٹیوٹی ہٹا دی آپ نے اور اس کے بعد آپ نے پرائوب کیا نیگٹیوٹی ہٹا دو قوضیوٹی کو لاؤ جی جی یہ کام نے کوئی بھی کام ہو بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا اور سبھی لوگوں نے سن بھی لیا ہے کہ کام واقعی میں ہوتا ہے تو آپ کا بات کا نکلے بہت بہت تہنے والا تو دیکھا آپ نے کیسے لوگوں کے کام بنتے ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر انسان کا کام بنے گا اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں ان پریوگوں میں یا جو تنتر منتر کی کریا ہوتی ہیں ان سب میں نیم بہت پکے ہوتے ہیں یا یوں کہیے اگر ان کے نیم میں سے ایک پرسنٹ بھی آپ نے چوک کر دی تو آپ کا کام نہیں بنے گا اور کئی قوار تو ایسے پرنام بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر صحیح نیم پر نہیں گئے تو اس کا پرنام الٹا ہو جاتا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ سچے من سے کریے سب کچھ بھول جائیے جو آپ نے کیا جو پرنام آپ کو ملایا کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا اس کو بھول جائیے دویش کی بھاونہ مت رکھئے گسے کی بھاونہ مت رکھئے ماف کر دیجئے جس نے کچھ غلط کیا آپ کے ساتھ اس کو اور شانت من کے ساتھ پریوگ کیجئے آپ کا کام ضرور بنے گا کیونکہ دنیا کا کام بن رہا ہے آپ کا بھی بنے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک بار شانت من سے کر کے دیکھئے آپ کا کام بہت آسانی سے اور جلدی بنے گا اور میں آپ کو یہ سلا دوں گا کہ جو پانی والا میں نے بتایا ہے وہ ضرور کریے کیونکہ وہ بہت ایفیکٹیو ہے اور بہت زیادہ جلدی اثر کرتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے آپ اس کو استعمال ملا سکتے ہیں اپنے جیون میں آگے بڑھنے کے لئے بھی اس کو پریوگ ملا سکتے ہیں اور انت میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ اور کونسی ویڈیو شاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اور کچھ لوگوں نے گروپ کے اندر بہت زیادہ disturbance create کرتی تھی یا یوں کہ یہ ماحول بگاڑ دیا تھا اس لئے ہم نے گروپ کا لنک مجبوری میں ہٹا دیا ہے یعنی کہ اگر اب جس کو گروپ میں add ہونا ہے اس کو پہلے ہم سے contact کرنا ہوگا اور پھر وہ اس کو گروپ میں add کیا جائے گا اور یادی کچھ بھی question پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں whatsapp پر message کر سکتے ہیں حالانکہ آپ کو wait کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ message کرتے ہیں ایک time پہ تو میں سب کو reply نہیں کر پاتا ہوں اور اس کے لئے میں شما چاہتا ہوں لیکن آپ میرے کو بار بار message کرتے رہیے میں آپ کو ضرور reply کروں گا کیونکہ اس time پہ آپ کا message اوپر ہوگا اور میں اس کو دیکھ پاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جیدی آپ march, meat, ڈا یہ سب کھاتے ہیں تو پریوگ کرنے سے پہلے کچھ سمیے کے لئے ان کو چھوڑ دیجئے درہ بار اس وجہ سے بھی جو پریوگ ہے وہ نہیں ہو پاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو like کریے اور comment section میں آپ کچھ بھی لکھئے جو بھی آپ کے منم کی اچھا ہے اور ویڈیو کو اگر آپ share کریں گے تو دوسروں کی مدد ہوگی تو آپ کی خود سوتہ ہی مدد ہونے لگے گی facebook پہ ہمارا پھیجئے وہاں پر بھی آپ message چھوڑ سکتے ہیں اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ comment section میں یا what's up پہ ہم سے جڑ سکتے ہیں om namashivai